محترم سامین ایک صاحب نے سوال کیا کہ دنیا میں شراب پینا حرام ہے تو آخرت میں اور جنت میں شراب پینا حلال کیوں ہے؟ کیونکہ جرم تو ہر جگہ جرم ہی رہتا ہے حکومت کی نظر میں جو کام دلی میں بیٹھ کر کرنا غلط اور جرم ہے وہی کام لکھناؤں میں کرنا بھی جرم اور غلط ہے تو اگر شراب غلط ہے اور دنیا میں اس کا پینا حرام ہے تو آخرت میں اس کا پینا حلال کیوں ہے؟ آخرت میں شراب کا پینا کیسے صحیح ہو جائے گا؟ آپ نے سنا ہوگا نا کہ آخرت میں شراب کی نہر ہوگی اور جنتی لوگ اس میں سے شراب پیئیں گے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو محترم ناظرین دیکھو شراب کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو ہے نشہ نشے کی وجہ سے آدمی مدھوش ہو جاتا ہے اور اس نشے کی وجہ سے آدمی خدا کی عبادت نہیں کرتا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے وہ کبھی کبھی مار پیٹ پر اتر آتا ہے اور اس کو یہ ہوش نہیں رہتی کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اور دوسرے اس کے اندر ہوتا ہے سرور اور مستی یعنی اس کی وجہ سے آدمی کا کچھ وقت کے لیے ڈپریشن ٹینشن ختم ہو جاتی ہے تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور دماغی اور ذہنی بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کچھ وقت کے لیے تو یہ دنیا کی شراب کی تاثیر ہے اور دنیا کی شراب کا اثر ہے لیکن جو آخرت کی شراب ہوگی اس کے اندر ان دو باتوں میں سے صرف ایک ہی چیز ہوگی اور وہ ہے سرور اور مستی یعنی آخرت کی شراب میں نشا نہیں ہوگا اور جب نشا نہیں ہوگا تو اس کی زبان بھی بے قابو نہیں ہوگی وہ خدا کی نافرمانی بھی نہیں کرے گا وہ مدہوش بھی نہیں ہوگا البتہ جنت کی اور آخرت کی شراب میں سرور اور مستی ہوگی جس کی وجہ سے آدمی کے بدن میں اس کے تن میں مستی دوڑ جائے گی وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرے گا وہ بہت زیادہ لذت محسوس کرے گا تو دنیا کی شراب الگ ہے اور آخرت کی شراب الگ ہے اسی وجہ سے دونوں کے حکم میں بھی فرق ہو گیا دنیا کی شراب پینا حرام ہے اور آخرت کی شراب پینا حلال ہے